کتنی سچ ہے دک کیرلہ سٹوری کی کہانی 32 جار لڑکیوں کی گائب ہونے پر کیا کہتی ہے ریپورٹس آج ہم اس پر چچا کریں گے آپ آگے تک ویڈیو میں بنے رہے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے دعوے کی مطابعت یہ فلم کیرل کے ہزاروں کی سنکھے میں لڑکیوں کی گائب ہونے اور انہیں مجبوراً آئی ایس آئی ایس کا تنگوادی بننے کی کہانی ہے لیکن ان دعوے میں سچ کتا ہے کیا سچ میں ایک راج اسے دس سال میں 32 جار لڑکیاں لاپتا ہو گئی اور پورا دیس اس فلم کی گھوستنا سے پہلے انجان رہا ہر کوئی سوال کا جواب چاہتا ہے کہ یہ ماتر ایک فلم ہے یا سچ میں ایسا ہوا تھا اس فلم کو لے کر ترہ ترہ کی ریپورٹس موجود ہیں بہت سے بڑی میڈیا سنستانوں کے ریپورٹ کو کھنگالنے کے بعد ابھلے ہی لڑکیوں کے اتنی بڑے سنکھیا میں گائب ہونے کی بات حضب نہ کر پائیں لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کر پائیں گے کہ اس فلم میں جو مدہ اٹھایا گیا ہے وہ سچ میں کافی قریب ہے پانچ مائی کو سینیما گھر میں ریلیز ہونے جاری ہے دہ کیرلا سٹوری کیرل میں ہندو اور عسائی لڑکیوں کی کہانی ہے جنہیں پہلے لب جہاد میں فسایا گیا اور بعد میں آئیے سائیے ساتنگوادی بننے کے لیے اراک سیریا اور افغانستان بھیجا گیا دہ کیرلا سٹوری کی ٹریلر سالینی ارنی کرشنر نام کی ایک ہندو مہلہ کی کہانی سے سروح ہوتی ہے یہ کردار عدہ شرما دوارہ نبھایا گیا ہے سالینی اپنے چار عدی دوستوں کے ساتھ رہ رہی ہے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے عدہ کے ایک دوست آئی ایس آئی از بھرتی کرتی ہے اور کیسے وہ دوسری لڑکیوں کو اسلام اپنانے کے لیے برینڈ ووش کرتی ہے ٹریلر میں اور بھی بہت کچھ ہے جو لوگوں کا من وچھلیت کر رہا ہے خیرم اس فلم کی اصل کہانی پر بات کرتے ہیں دوزار اکیس میں میڈیا کے ساتھ ساتھ چھارتر میں فلم کے ندیشک سدیپتو سین نے کہا تھا کہ کیرل میں بتیس ہزار لڑکیوں کے گائب ہونے کے یہ آنکڑے ان کے نہیں ہیں ورازی کے پور مکھے منتری اومن چانڈی کے ساتھ اپنی باتشیت کے ادھار پر کیرل سے ہندو رسائے لڑکیوں کے بتیس ہزار جبرندھرمان ترن کی سنکھیا تک پہنچے سین کے انسار اومن چانڈی نے کہا تھا کہ ہر سال لگ بھگ دو ہجار آٹھ سو سے تین ہجار دو سو لڑکیوں اسلام اپنا رہی ہے اس طرح دس سال میں یہ سنکھیا بتیس ہزار تک پہنچ گئی وہی دیس کی جانی مانی فیٹ چیک ایجنسی آلٹ نیوز نے اس آنکڑوں کو فرضی بتایا تھا ان کے انسار جب انہوں نے اس بارے میں سین سے ادھیک جانکاری اور ڈاٹا مانگا تو سین نے ایک واتسپ میسج کے مادیم سے جواب دیا فلم ریلیز ہونے کے بعد میں اپنا ڈاٹا سیئر کروں گا میں اپنے فلم کی مقصد کو پہلے حاضر کیوں کروں تو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لیے بنے رہے فلمی سمباد کے ساتھ میں تھی نمرتہ دھنیواد